guys welcome back to my new vlog تو آج میں آپ کو بہت ہی سندر سا اور سمپل سا ڈیزائن بتاؤں گی اگر آپ کو سیدھا اور الٹا ہی بنانا آتا ہے نا تو بھی آپ یہ والا ڈیزائن ڈال سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی سمپل ہے اور ہاں ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ابھی بنائی کا جو ہے فندے لگانا نہیں آتا ہے ڈیزائن نکالنا نہیں آتا ہے تو ان کے لئے میں بتا دوں اب میں جو ہے آپ کو سٹارٹنگ سے ہی پورا جو ہے پیٹرن سکھاؤں گی کس طرح سے فندے ڈالنے ہیں کونسا بورڈر کس میں ڈالنا ہے اور کتنے طرح طرح کے جو بورڈر رہتے ہیں وہ سارا بنا کر بتاؤں گی تو فٹا فٹ سے جو جو سیکھنے کے لئے انٹرسٹیڈ ہے وہ فٹا فٹ کمنٹ کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو آج جو ہم ڈیزائن ڈال رہے ہوں وہ دو کلر کا ڈال رہے ٹھیک ہے بہت سیمپل ہے آپ جو ہمارا فل سوکس ہوتا ہے اس میں ڈال سکتے ہیں بینا ڈیزائن کا یہ والا پیٹرن بیبی سویٹر میں ڈال سکتے ہیں پورے سویٹر میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹوپی میں ڈال سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں سٹارٹ یہ دیکھئے ایک اُلٹا اور ایک سیدھا کر کے میں نے تھوڑا سا بورڈر بنایا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھئے سیکنڈ کلر میں نے اس میں ڈال دیا ہے پہلا فندہ ہم نے بنا آپ چاہے تو اس کو بینا بونے بھی اتار سکتے ہیں دو تین تین فندہ ہم نے بنایا اب داگہ چینج کر کے اس والے داگے کو ایک فندہ ہم بونیں گے آگے کا ایک دو تین فندہ سیدھا آگے ایک اور فندہ ہم ایک فندہ ہم بلیک سے بنایں گے اسی طرح سے فرسٹ رو لگانی ہے تین پنگ اور ایک بلیک تو دیکھئے لاسٹ میں ایک بلیک رہ گیا یہ ہاف والا ڈیزائن نکلے گا ٹھیک ہے فرسٹ رو کمپلیٹ کر دیا تین پنگ ایک بلیک کے ساتھ ٹھیک ہے اب سیکنڈ رو دیکھئے جو میں نے بلیک بنایا تھا اس کے اوپر ابھی بلیک ہی بنانا ہے اور ایک پنگ کا بھی ہم بلیک ہی بنائیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ایک اور فندہ رہتا تو تین بلیک اب ایک پنگ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھئے ایک یہ جو بلیک ہے اس کے اوپر بلیک ایک اور بلیک یہ دیکھئے یہ جو ہم نے ایک بلیک ڈالا تھا نا نیچے یہ والا اس کے اوپر بلیک آنا چاہیے اور سائیڈ میں بھی بلیک یعنی کہ تین ایک کے اوپر جو بیچ ہو بیچ ہے سینٹر پہ ایک بلیک آیا اور سائیڈ میں تین جو ہے تین بلیک جو ہے اس کا ٹوٹل اور ٹوٹل جو ہے ہم نے تین بلیک کرنا ہے تو پہلے ہم تین پنگ ایک بلیک ڈال رہے تھے اب ہم کیا کریں گے سیکنڈ رو میں تین بلیک ایک پنگ ڈالیں گے ٹھیک ہے پوری رو اسی طرح سے کمپلیٹ کریں گے سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گئی تھرڈ رو دو پنگ ہم نے پنگ بنایا اب دیکھیں بیچ میں تین بلیک ہے اب ان تین بلیک میں سے جو بیچ کا جو بلیک ہے اس کے اوپر ہم بلیک ہی ڈالیں گے باقی جو سائیڈ میں تھا تین پنگ ڈالیں گے یعنی کہ جیسے ہم نے سٹارٹنگ میں بٹھایا تھا تین پنگ ایک بلیک اسی طرح سے بناتے جانا ہے بہت ایزی ہے اور بہت بیبی جو سویٹر رہتا ہے اس میں تو بہت ہی سندر لگتا ہے یہ والا ڈیزائن یہ دیکھیں تین پنگ ایک بلیک کر کے یہ والی رو بھی ہم کمپلیٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہماری ڈیزائن بھی لگ گئی یہ دیکھیں ہماری ڈیزائن لگ گئی بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے یہ والی اب ہم کیا کریں گے دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اگر ہم سویٹر میں یہ ڈیزائن نکال رہی تو آپ نے گیپ نہیں دینا ہے اس کو چاہے آپ سویٹر میں نکالو چاہے آپ سوکس میں نکالو گیپ بلکل بھی نہیں دینا ہے ہم کیا کریں گے اب یہ کیا کرنا ہے یہ جو تین پنگ ہے بیچ میں یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم جو بیچ والا ہے تین ہے تو جو بیچ والا وہاں پہ ہم بلک ڈالیں گے باقی سائیڈ میں پنگ ڈالیں گے ٹھیک ہے میں بنا کر دکھاتیوں آپ کو ابھی جو یہ بلک بلک اس کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دو یہ دیکھیں یہ اس کا بیچو بیچ ہے پنگ کا تو اب اس کے اوپر ہم ایک بلک ڈالیں گے آگے ایک دو تین پنگ پھر سے ایک بلک پھر تین پنگ بس اسی طرح سے جو ہے ہمیں پیٹن ڈالنا ہے صرف آپ نے ایک چیز کا دیان دینا ہے جو ہمارا ڈیزائن نکال ہے اس کے سائیڈ سائیڈ میں ہم نے ڈیزائن نکال نکال ٹھیک ہے تاکہ جو ہے ڈیزائن پورے جگہ فیل جائے اور ایک کے اوپر نائ تو اسی طرح سے ہم اپنا پیٹن کمپلیٹ کریں گے دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ نے جو ہے جیسے میں یہاں نکال نکال اس کے اوپر نکال اس کے سائیڈ میں نکال اس طرح سے اس سے کیا ہوگا جو خالی سپیس پورا بر جائے اور یہ پیٹن بھی بہت سندر لگتا ہے بی سویٹر میں تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے